Facebook page monetization policy violation کی ہے تو اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ ہزار ویڈیو دیکھ لیں جب تک آپ اس کو سمجھے نہیں نہیں تب تک آپ ٹھیک نہیں کر سکتے میں آج آپ کو یہ policy violation آتا کیوں ہے اس کے کتنے factors ہے اس کے کتنے solution ہے اس کو آپ کیسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کتنا time لگے گا اس کو آپ نے جلد سے جلد کیسے ٹھیک کرنا ہے ساری details اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں پلیز اس کو لازمی سنیں مکمل سنیں کوئی بھی سکپ مت کریں تاکہ آپ کو ساری problem سمجھ آگے جب تک آپ کو problem سمجھ نہیں آگی آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھنے آپ کا page ٹھیک نہیں ہونے والا اور آپ اپنے page سے monetization کے ذریعے پیسے نہیں کما سکتے تو سب سے پہلے چیز آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے check کیسے کرنا ہے یہ show کہاں ہوگا اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا page policy violation کا ہے جہاں سے آپ نے فیس بک بزنس فیس بک پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے monetization پہ click کرنا ہے یہاں پہ لوگ ایسے ہی آتے ہیں over view پہ click کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہماری تو monetization policy violation ہے یعنی page eligibility criteria چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی problem نہیں آگی تو بھئی problem کہاں ہے اس کو کیسے find کرنا ہے main thing ہے آپ کو find کریں کہ ہمارا problem کہاں پہ ہے کیسے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب چیز ہو کے ہے یہاں پہ آپ اس کو cancel کریں یہاں پہ آپ کو جہاں بھی آپ کی policy violation شو ہوگی وہ آپ کے یہاں پہ end پہ شو ہوگی لوگ یہاں پہ آتے ہیں policy violation چیک کرنے اور وہ پہلے ہی set up پہ آتے ہیں اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا اصل میں problem کیا ہے دیکھیں یہاں پہ recent violation میں no monetization violation آ رہی ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہماری تو policy violation ہے ہی نہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں recent violation کے آگے monetization tool ہے جو بھی monetization سے متعلق policies violations ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوں گی تو یہاں پہ جو بھی آپ کی violation ہے وہ آپ کو ابھی شو ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں تو یہ monetization policy violation ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اس violations کی وجہ سے آپ کا page not eligible ہو گیا ہے جی ہاں تو یہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں تینوں چیزوں کو one by one میں سمجھاتا ہوں example کے ساتھ اور پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ was flagged of behavior یا 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 پہ یا content goes against our partner monetization policy یا content monetization policy وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو policy violation کی ہے تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک ایک اس کو سمجھیں please سمجھیں تب ہی آپ کا page ٹھیک ہوگا otherwise نہیں ہوگا آپ دس ویڈیو دیکھنے اس میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے تینوں چیزوں میں آپ کو example کے ساتھ سمجھاتا ہوں اور تینوں چیزوں کو ٹھیک کریں گے اور دس سے بیس دنوں کے اندر آپ کا page اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا مجھے آپ کا یہاں پہ comment کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا page ٹھیک نہیں ہو اگر میں ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دوں گا تو سب سے پہلے چیز سمجھیں کہ flagged behavior کیا ہے دوسرے نمبر بھی اپنے پیج پر ایک ہی ویڈیو کو بار بار اپلوڈ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو فالو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اپنی آئی ڈی سے جو آپ ایڈمن ہے جس پیج کے اسی آئی ڈی سے آپ اس کو like comment اور share کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ اپنی آئی ڈی جس آئی ڈی سے آپ کا پیج facebook admin آپ ہیں اسی آئی ڈی سے جب آپ اپنے پیج کی ویڈیوز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں یا ایک ہی ویڈیو کو بار بار اپنی پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں یا اپنے ویڈیو کو خود like اور share اور comment کرتے ہیں تب آپ کا flagged behavior آتا ہے end پر میں one by one تینوں چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے دوسری نمبر پہ آتا ہے partner monetization policies یہ کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھیں جب تک خدا رہا آپ سمجھے نہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے آپ نے اپنی ویڈیو میں کوئی hate speech discrimination upload کر دیا ہے مطلب کوئی غصے والی تقریر upload بھی آپ کو یہ option آسکتا copyright infibration ہے کبھی کسی اور کی ویڈیو آپ اپنے page پہ لگا دیتے ہے اس کو وائس آور کر کے یا کچھ edit وغیرہ کر کے یا wireless آپ graphic content کرتے ہیں مطلب کوئی sexual video upload کر دیا کوئی ننگی کسی لڑکے لڑکی کی ننگی video upload upload کر دیا کوئی غلط کام ہو رہا اس کی video upload کر دیا پھر آپ wireless graphic content کرتے ہیں تو یہ 3 4 5 چیزیں آپ کی partner monetization violation میں آتا ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے تیسری چیز سمجھ لیں تیسری چیز content partner monetization وہ کیا ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کون کون سے content monetize ہو سکتے ہیں کون سے نہیں like اگر آپ نے image کی videos بنائی ہیں بہت سار images لے کر ان کی ویڈیو بنا ڈالی ہے تو وہ monetize نہیں ہوگی اور آپ violate کریں گے اس کے علاوہ آپ نے and rights ownership مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی اور کا content اپنے page پہ upload کریں گے copyright کی صورت میں وہ کبھی بھی upload نہیں ہو سکتہ مطلب آپ نے Facebook یا سے download کر third party content اپنے page پہ upload کر دیا ہے تب بھی آپ یہ violate کرتے ہیں یا پھر آپ نے add placement کرتے ہوئے guideline پہ عمل نہیں کی یہ تو بعد کی بات ہے جب آپ کا page ہی monetize نہیں ہوا تو یہ تیسرا option آپ کا تب کے لیے ہے جب ہو جائے اس کے بعد کی policies ہے تینوں چیزوں کا ایک ہی solution 100% آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دینی ہے جو آپ نے repost کی ہے مطلب ایک سے زیادہ دفعہ ایک ہی پیج پہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے وہ ڈیلیٹ کرنی ہے کسی اور کی ویڈیو جو آپ نے لگائی ہے اس کو ویڈیو کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ویڈیو جس میں آپ نے اس کو ایڈیٹ کر 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 ویڈیو لگائی ہے پہلا کام دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے جب ہوئی آپ نے اپنی آئیڈی سے اپنی پوسٹیں کو شیئر کیا ہے وہ پوسٹیں جا کے ڈیلیٹ کرنی ہے اپنے پیس سے جو ویڈیو لائک کیا اس کو آن لائک کرنا ہے کام سارے ڈیلیٹ کرنے تیسرا آپ نے جو ڈسکرپشن میں لنک دی ہیں یا کام میں لنک دی ہیں ان سارے لنک وں لائک آئیں پانچ پانچ منٹ کی ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو بھی ٹھیک ہے آپ صرف لائیو آئیں اور بولتے رہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہیں دس دن لگتار آپ لائیو آ جائیں اور یہ پانچ کام کر لیں آپ کا سو پرسینٹ ساری پولیسی وائیلیشن مونٹائزیشن وائیلیشن پیج نہٹ لیجیبل وائیلیشن پیج نہٹ ریکومنڈیشن وائیلیشن ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ ہزار ویڈیو دیکھ لیں کبھی بھی آپ کا پیج ٹھیک نہیں ہو سکتا شکریہ اللہ حافظ